خدا من یسن سی کے زندہ با برکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام خدا من خدا آپ سب کو بڑی برکت دے ہم شکر کرتے ہیں اپنے خدا من کا جو ہمیں زندہ رکھتا ہے جو ہمیں اچھے اچھی چیزوں سے اچھے اچھی نعمتوں سے نوازتا ہے جو ہمیں برکت دیتا ہے ہمارے سروں پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے اور اپنی چادر اپنا خیمہ ہم پر پھیلا کر رکھتا ہے بک آف جینیسس بیدائش کی کتاب میں ہم ہیں اتپتی بیرشید اور اس کے فورٹی سیونتھ چپٹر کا آغاز آج ہم کریں گے ہم نے چھالیس اس کے چپٹر پڑھ لیے ہیں آج ہم سنتالیس میں باپ سے آغاز کریں گے پہلی آیت میں لکھا ہے کہ تب یوسف نے آ کر فیراؤن کو خبر دی کہ میرا باپ اور میرے بھائی اور ان کی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور ان کا سارا سامان معلومتہ ملک کنان سے آ گیا ہے اور ابھی تو وہ سب جشن کے علاقہ میں ہیں پھر اس نے اپنے بھائیوں میں سے پانچ کو اپنے ساتھ لیا اور ان کو فیراؤن کے سامنے حاضر کیا فیراؤن نے اس کے بھائیوں سے پوچھا کہ تمہارا پیش شاہ کیا ہے انہوں نے فیراؤن سے کہا کہ تیرے خادم چوپان ہے جیسا ہمارے باپ دادا تھے پھر انہوں نے فیراؤن سے کہا کہ ہم اس ملک میں مسافرانہ طور پر رہنے آئے ہیں کیونکہ ملک کے کنان میں سخت کال ہونے کے وجہ سے وہاں تیرے خادموں کے چپائیوں کے لیے چرائی نہیں رہی سو کرم کر کے اپنے خادموں کو جشن کے علاقہ میں رہنے دے تب فیراؤن نے یوسف سے کہا کہ تیرے باپ اور تیرے بھائی تیرے پاس آ گئے ہیں اور مصر کا ملک تیرے آگے پڑا ہے جہاں کے اچھے سے اچھے علاقہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کو بسا دے یعنی جشن ہی کے علاقہ میں ان کو رہنے دے اور اگر تیری دازت نان اس میں ان میں ہشیار آدمی بھی ہوں تو ان کو میرے چپائیوں پر مقرر کر دے اور یوسف اپنے باپ یاکوب کو اندر لائے اور اسے فیراؤن کے سامنے حاضر کیا اور یاکوب نے فیراؤن کو دعا دی فیراؤن نے یاکوب سے پوچھا کہ تیری عمر کتنے سال کی ہے یاکوب نے فیراؤن سے کہا کہ میری مسافرت کے برس ایک سو تیس ہیں میری زندگی کے ایام اور یہ میری زندگی کے ایام تھوڑے اور دکھ سے بھرے ہوئے ہیں اور ابھی یہ اتنے ہوئے بھی نہیں جتنے میرے باپ تدہ کی زندگی کے ایام ان کے دورے مسافرت میں ہوئے اور یاکوب فیراؤن کو دعا دے کر اس کے پاس سے چلا گیا یوسف نے اپنے باپ اور بھائیوں کو بسا دیا اور فیراؤن کے حکم کے مطابق رامسیس کے علاقہ جو ملک مصر کا نہائید ذرخیز خطہ ہے ان کی جاگیر ٹھہرائے اور یوسف اپنے باپ اور اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کے گھر کے سب آدمیوں کی پرورش ایک ایک خاندان کی ضرورت کے مطابق اناج سے کرنے لگا سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پریٹیکل سٹیپس جو ہیں وہ یوسف نے لیے ہیں اور لینا چاہ رہا ہے اور مین چیز یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ ڈکری جو ہے ان کے گھرانے کے حوالے سے اس کے بھائیوں کے حوالے سے اس کے باپ کے حوالے سے وہ فیراؤن کی طرف سے یہ آئے یعنی کہ فیراؤن کی طرف سے یہ معاملہ اٹھے اور فیراؤن اس چیز کی اجازت دے اس چیز کا حکم نامہ جاری کرے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ یوسف کی خاندان کو اور اسرائیل کے گھرانے کو جو ہے وہ بے دخل نہ کریں سو وہ خود بھی چاہتا تھا کہ وہاں پر جشن کے علاقہ میں رہیں اس کا ریزن یہ تھا کہ اسرائیل مصر کا سب سے زیادہ درخیز علاقہ تھا اور آگے جا کر الفاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ فیراؤن نے کہا کہ اس ملک کا اچھے سے اچھا علاقہ اپنے بھائیوں اور باپ کو دے دے جانے اس میں ان کو بسا یعنی جشن ہی کے علاقہ میں ان کو رہنے بھی جشن کا علاقہ جو تھا وہ پرائیم ریل اسٹیٹ تھا پرائیم ایریا تھا یعنی کہ کھیتی باڑی کے حوالے سے سب سے زرخیز زمین تھی جشن کے علاقہ کی رامسیس کا جو علاقہ ہے وہ سب سے زیادہ زرخیز ہے اور یوسف چاہتا تھا کہ وہ علاقہ جو ہے وہ اس کے بھائیوں کو ملے لیکن اس نے اس کو آرکسٹریٹ کیا ہے اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا کہ جب وہ اسرائیل کے کنان کے ملک سے نکلے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہی ان کو پہلے ہی اس نے جشن کے علاقہ میں اتار دیا اور جب وہ وہاں پر آئے ہیں تو ابھی وہ اپنے خیموں میں ہیں ابھی انہوں نے ایک طرح سے ٹیمپریری جو ہے وہ سٹیک کیا ہے لیکن فیراؤن چاہتا تھا یوسف چاہتا تھا کہ فیراؤن اس چیز کی اجادت دے دے تاکہ سارے جو دربار ہے وہ سن لے ساری جو رائل کوٹ ہے وہ سن لے کہ فیراؤن کے موں سے یہ بات نکلی ہے تاکہ کل کو مصری اٹھ کر یہ نہ کہہ کہ ان کو اس علاقہ میں سے نکال باہر کریں اور جب وہ آگئے سارا کچھ آگیا تو لکھا ہے کہ یوسف نے اپنے بھائیوں میں سے پانچ کو اپنے ساتھ لیا اس نے پانچ کو کیوں اپنے ساتھ لیا اس نے سب کو کیوں نہیں لیا یہاں پر جو ٹرانسلیشن ہے اردو میں یا انگلیش میں وہ تھوڑی سی ویک ہے جب ہم خماش پڑے ہیں جو کہ عبرانی کی تورات ہے اور اس میں عبرانی اور انگلیش کی ڈریکٹ ٹرانسلیشن ہے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے بھائیوں میں سے جو پانچ سب سے کمزور تھے یا پانچ سب سے جو لیسٹ تھے یعنی کم تر تھے جسمانی طور پر بھی ان کو لیا اس نے سب کو نہیں لیا اور کیونکہ فیراؤن کے سامنے اس نے ان کو حاضر کرنا تھا اور ریزن یہ تھا کہ اگر وہ یہودہ جیسوں کو شماؤن جیسوں کو لاوی جیسوں کو جو کہ جنگجو لگتے تھے اور وہ بہت زیادہ جوان مرد تھے ان کو اگر پیش کرتا تو فیراؤن جو تھا ہو سکتا ہے ان کو ان کو ڈیوٹی دیتا کہ وہ اس کی فوجوں میں شامل ہو جائیں اس کے سپاہیوں میں آ جائیں اور یہ نہ ہو کہ فیراؤن کے لئے ان کو جنگیں لڑنی پڑیں اور وہ بلاخر جو ہے وہ اس سوسائٹی کا ایسا بن جائیں جو کہ یوسف نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس نے فیراؤن کے محل میں رہ کر اس نے ان لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر اس نے ان کی حاکمیت کے ٹائم پر دیکھ لیا تھا کہ جو گناہ کی زمین ہے مصر وہاں پر جو چیزیں ہو رہی ہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی اس مصریوں کے گناہوں اور مصریوں کی باتوں کا شکار ہو جائیں اور ان کے کلچر کو اپنانا شروع کر دے یوسف ہر چند کے اس کلچر کے اندر تھا اور اس میں رہتا تھا لیکن یوسف ایسا راست باز آدمی تھا کہ وہ اس کلچر کا حصہ نہیں بنا تھا وہ اس کلچر کو سمجھتا ضرور تھا اس نے سب کچھ سیکھا ضرور تھا لیکن وہ خود جو ہے وہ چیز کی پریکٹس نہیں کرتا تھا لیکن اپنے بھائیوں کے حوالے سے وہ پروٹیکٹیو تھا وہ چاہتا تھا کہ اس کے بھائی جو ہیں وہ یہ نہیں چاہ رہا کہ اس کے بھائی ترقی نہ کریں بلکہ اس کو معلوم تھا کہ اس کے بھائی جو ہیں راست بازی میں اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنا یوسف ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھٹک جائیں اور فیراؤن کے دربار کا حصہ بن جائیں اور بے آخر جو ہے وہ اپنے خدا مند کو چھوڑ دیں اور فیراؤن اور ملک مصر کے لوگوں جیسے ہی ہو جائیں تو اس نے صرف پانچ بھائیوں کو چنا اور فیراؤن کے سامنے حاضر کیا فیراؤن نے ان سے پوچھا کہ تمہارا پیشہ کیا ہے کیونکہ فیراؤن کی بڑی خواہش تھی کہ اگر اس فیملی میں ایسا یوسف جیسا نادر اور نایاب شخص جو ہے وہ اٹھا ہے اور جو اتنا ذہین اور فتین ہے اور اتنا حکمت والا ہے اور قوت والا ہے تو اس کے بھائی بھی ضرور جو ہیں وہ پوٹینشلی بڑے سٹرانگ ہوں گے بڑے زبردست ہوں گے اور وہ ان کو جاب زعفر کرنا چاہتا ہے وہ ان کو ترقی دینا چاہتا ہے اور جو کہ ایک طرح سے فیراؤن کے دل میں بھی کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ وہ یوسف سے بہت خوش ہے یوسف سے پیار کرتا ہے اور یوسف ان کے محل کا حصہ ہے اور یوسف ایک طرح سے وائس راہ ہے وزیر آزم ہے تو فیراؤن چاہتا ہے کہ یوسف پر بھی احسان چڑھائے کیونکہ یوسف کے بہت سارے احسان تھے فیراؤن پر اور فیراؤن چاہتا تھا کہ ان کو کوئی زبددست جاب زفر کریں لیکن یوسف نہیں چاہتا تھا یوسف چاہتا تھا کہ وہ چپان ہی رہیں اور ان کے دل بس نہ جائیں مصر کے علاقہ میں ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ وہاں پر ایسی جائدہ دیں اور ایسا یعنی کہ اپنے آپ کو بسا لیں اتنا زیادہ دیپ روٹڈ ہو جائیں کہ ان کے لئے پھر واپس جانا مشکل ہو جائے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے لوت کی بیوی کے ساتھ ہوا تھا کہ اس کا دل جو تھا وہ اپنے گھر میں اور اس جائداد میں اس تمام دولت میں لگ گیا تھا جس میں وہ بستی تھی ایون دو کہ صدوم جیسا شہر جو کہ قابل کہہ لیں کہ مضمت تھا قابل نفرت شہر تھا اور وہاں پر گناہ اور بدی برائی بہت زیادہ ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد جنہ انسان کا دل جیسے کلام میں لکھا ہے کہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل لگا رہے گا تو انسان کا دل ہلا باز ہے اور وہ جو ہے جب ایک انسان ڈیپ روٹڈ ہو جاتا ہے ایک جگہ پر تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ ہوا بھی ہسٹری میں دیکھیں کہ بابل کے اندر انہوں نے جو اسرائیلیوں کو بڑے بڑے مقامات ملے اور بابل کے اندر ایسے رچ بس گئے کہ جب سیری سے واپس جانا تھا تو نبیوں کو نبوتیں کرنی پڑی اور ان کو سخت سست کہنا پڑا کیونکہ یہ واپس نہیں جا رہے تھے اور یہ بابل میں ہی رہنا چاہتے تھے کیونکہ بابل اس وقت کہہ لیں کہ سوپر پاور تھا اور وہاں پر جاب کی اور فینانچل اپرچنٹیز بہت زیادہ تھے ترقی کی اپرچنٹیز بہت زیادہ تھیں اور وہاں پر ایسے بس گئے کہ بہت سارے یہودی بابل میں ہی رہ گئے اور وہ واپس نہیں گئے تھے اور اسی طرح بہت سارے فارس میں رہ گئے تھے اور واپس نہیں گئے تھے اور وہ آج تک وہیں پر بسے ہوئے ہیں سو یہاں پر جب انہوں نے پوچھا فراؤن نے ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارا کیا پیشہ ہے کیونکہ اس کے ذہن میں مختلف آئیڈیاز ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم چوپان ہیں ہم چرواہیں ہیں جیسا کہ ہمارے بابدادہ تھے اور پھر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بڑا کلیر لکھا ہے کہ ہم اس ملک میں مسافرانہ طور پر رہنے آئے ہیں ہم جو ہے یہاں پر مسافرت میں رہیں گے ہم یہاں پر سیٹل ہونے نہیں آئے تو یہ ایک بڑی زبدہ سٹیٹمنٹ تھی جو کہ اس کے بھائیوں کے دل کی سچائی کو بھی دکھاتی ہیں میرے عزیزو یہ بہت بڑی بات ہے خدا یسمسی نے یہی کہا تا ہے کہ اس دنیا میں تو رہو لیکن اس دنیا کے سے نہ بنو اس دنیا کے نہ بن جانا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فراؤن کے سامنے جب حاضر ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم مسافرت میں ہیں ہم مسافرانہ طور پر آئے ہیں یہی ایچی چیوڑ خدا مند چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں میں رہے اس نے کہا کہ تم اپنا خزانہ جو ہے وہ آسمان پر جمع کرو یہ ملک مصر جو ہے آج کے دور میں اگر اس کو کمپیر کریں تو یہ جو دنیا ہے یہ ملک مصر کی مانت ہے دنیا جو ہے وہ مصر ہے مصر دنیا کو ظاہر کرتا ہے اور ہم یہاں پر فراؤن جو ہے دنیا کے حاکمیت کو ظاہر کرتا ہے اور ہمیں بار بار ایسے موقع ملتے ہیں کہ ہم دنیا کے چیزوں کو لیں دنیا کی چیزوں کو اپنائیں اور دنیا میں آگے بڑھ کر دنیا کیسے ہو جائیں لیکن ہمیں یہاں پر یوسف کے بھائیوں سے سیکھنا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم مصافرانہ طور پر رہنے آئے ہم یہاں پر پرمننٹلی نہیں رہیں گے ہمارا دل جو ہے وہ وعدے کی زمین پر لگا ہوا ہے ہمارا دل جو ہے وہ اسرائیل کے اندر ہے ہمارا دل جو ہے وہ اس جگہ پر ہے جو کہ خدا نے ہمیں دی ہے اور انسان نے نہیں اسی طرح میرے چیزوں ہمیں بھی خدا کی بادشاہی کو سب سے اوپر اور اولین اور پہلا درجہ دینا ہوگا خدا کی بادشاہی کو سب سے اوپر کرنا ہوگا اور اس کے بغیر جو ہے وہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں اور یہی بات ہے کہ جب ایسی بات ہوئی تو فیران کو سمجھ آگئی اس نے کہا کہ اپنے یوسف کو اس نے بلائے اور اس نے کہا کہ ان کو بیسٹ علاقہ دے دو اور جشن ہی کا علاقہ دو کیونکہ وہ بیسٹ ہے وہاں پر کھیتی باڑی ہوتی ہے اور وہاں پر جو ہے زرخیزی ہے زمین کی اور پھر اس نے کہا کہ اگر تو ان کو میرے چپائیوں پر مقرر کر دے پھر اس نے ان کو دیکھا اور ان کو کہا ان کو پھر یہی پیشہ دیا جائے میرے بھی چپائیوں پر مقرر کر دے میرے جانوروں پر ان کو جو ہے وہ مقرر کر دے تاکہ ان کی بھی دیکھ پھال کریں اس نے ان کو وہ والی جابز نہیں دیں جو اس کے ذہن میں تھیں اور یعقوب کو جب یوسف اندر لائے تو فیراؤن جو تھا ایک طرح سے سٹرک ہو گیا کیونکہ یعقوب نے دعا دی اور یہ ایسے ہی تھا جیسے دو بادشاہوں کی ملاقات ہے ایک جو دنیا کا بادشاہ ہے اور یعقوب اس وقت میں راستبازی کے طور پر اسرائیل کے گھرانے کا سردار تھا اور وہ ایک طرح سے ان کا بادشاہ تھا اور روحانی طور پر دنیا میں کہہ لیں کہ سب سے اوپر تھا اور ملکی صدق کے سلسلہ کی جو کہانت ہے اس کو کیری کر رہا تھا سو یعقوب کو دیکھا فیراؤن کو ایک طرح سے بہت زیادہ خدا کی حضوری کا احساس ہوا اس کو راستبازی کا احساس ہوا اور اس نے پوچھا کہ تیری عمر کتنے سال کی ہے اگین یہاں پر ٹرانسلیشن تھوڑی سی ویک ہے جو پوچھا تھا یعنی کہ اس نے کہا کہ تیرے برسوں کے ایام کتنے ہیں تیرے برسوں کے دن کتنے ہیں یعنی کہ اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ فیراؤن نے ایک بڑا ڈیپ سوال کیا اس نے یہ کہا کہ عمر جتنی بھی ہوتی لیکن خاص جو دن ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں وہ چند ہی ہوتے ہیں مثلا جو خاص اچیومنٹس ہوتی ہیں وہ اس نے یعقوب سے ان اچیومنٹس کے بارے میں پوچھا تو یعقوب نے فیراؤن سے کہا کہ میری مسافرت کے برس میری مسافرت کے برسوں کے ایام ایک سو تیس ہیں میری زندگی کے ایام تھوڑے اور دکھ سے بھرے ہوئے ہیں اور ابھی یہ اتنے بھی نہیں ہوئے جتنے میرے باپ دادہ کی زندگی کے ایام ان کے دورے مسافرت میں بتے تو اس نے کہا کہ میرے باپ دادہ بہت لمبے رہے میں مسافرت میں ہی رہا ہوں میں ہمیشہ جو ہے وہ دکھ اور تکلیف میں نے دیکھا ہے اس لئے میں اتنا بزرگ بھی دیکھتا ہوں اور اچیومنٹس کو یہ والے سے اس نے اپنے آپ کو ہمبل پیش کیا اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے یوسف کے بھائیوں نے کیوں کہا تھا کہ ہم یہاں پر مسافرانہ طور پر رہنے آئے ہیں کیونکہ یاکوب کی تربیہ جیسے تھی یاکوب کے بھی دل یہی بات تھی کہ اس نے صرف مصر کے والے سے نہیں اس نے نیکس لیول پر لے گیا اس نے اپنے پوری زندگی کو ایون کے زمین کے اندر رہنے کو مسافرت کہا اور اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور میری مسافرت کے آیام اتنے ہیں یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا اصل گھر جو ہے وہ آسمان پر ہے ہمارا اصل گھر جو ہے وہ خداون کے گھر میں ہے اور ہم وہیں پر جائیں گے اور یوسف یاکوب نے فیراؤن کو دعا دی اور اس کے پاس سے چلا گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف نے اپنے بھائیوں کو جشن کے علاقہ میں بسائر وہاں پر ان کی پروش کرنے لگا اور روایت یہ کہتی ہے کہ جشن کے علاقہ میں جب یہ گھرانہ آ کر ٹھہر ہے تو وہاں کے حالات بہتر ہو گئے اور وہاں پر ایک طرح سے فصل ہونا شروع ہو گئے ایک طرح سے وہاں کا علاقہ جو تھا وہ باقی دنیا کی طرح باقی علاقوں کی طرح بنجر اور ویران نہیں تھا اور وہاں پر جو ہے کہت کا اتنا اثر نہیں تھا کیونکہ وہاں پر خدا کے لوگ آ کر بسے تھے اور اناج سے یوسف نے ان کی پرورش کی سٹوری کو آگے بڑھائیں گے نیکس آڈیوز میں گارڈ بلیس یو خدا مند آپ کے ساتھ ہو آمین خدا مند آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام خدا مند آپ سب کو بڑی برکت دے میں شکر کرتا ہوں خدا مند کا اس بات کے لئے کہ اس نے ہمیں زندوں کی زمین پر قائم رکھا ہے اور اس نے اپنے فضل کا تاج ہمارے سروں پر سجایا ہے تاکہ ہم اس نجات کو اس سالویشن کو اس کے لہو کے سبب سے اس کی سلیب کی وجہ سے اپنی زندوں میں حاصل کریں اور اس کا شکر ادا کریں بک آف جینیسس پیدائش بیرشیت کی کتاب ہم سٹیڈی کر رہے ہیں اوت پتی اور اس کے فورٹی سیونت چپٹر میں ہیں ہم اس وقت اور تیرہویں آیت سے ہم پڑھیں گے لکھا ہے کہ اور اس سارے ملک میں کھانے کو کچھ نہ رہا کیونکہ کال ایسا سخت تھا کہ ملک مصر اور ملک کنان دونوں کال کے سبب سے تباہ ہو گئے تھے اور جتنا روپیہ ملک مصر اور ملک کنان میں تھا وہ سب یوسف نے اس کو اللہ کے بدلے جیسے لوگ خریدتے تھے لے کر جمع کر لیا اور سب روپیہ کو اس نے فیراؤن کے محل میں پہنچا دیا اور جب وہ سارا روپیہ جب مصر اور کنان کے ملکوں میں تھا خرچ ہو گیا تو مصری یوسف کے پاس آ کر کہنے لگے ہم کو اناج دے کیونکہ روپیہ تو ہمارے پاس رہا نہیں ہم تیرے ہوتے ہوئے کیوں مرے یوسف نے کہا کہ اگر روپیہ نہیں ہے تو اپنے چپائے دو اور میں تمہارے چپائےوں کے بدلے تم کو اناج دوں گا تو وہ اپنے چپائے یوسف کے پاس لانے لگے اور یوسف گھوڑوں اور بھیڑ بکریوں اور گائیں بیلوں اور گدوں کے بدلے ان کو اناج دینے لگا اور پورے سال بھر ان کو ان کے سب چپائےوں کے بدلے اناج کھلایا جب یہ سال گزر گیا تو وہ دوسرے سال اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اس میں ہم اپنے خدا من سے کچھ نہیں چپاتے کہ ہمارا سارا روپیہ خرچ ہو چکا اور ہمارے چپائےوں کے گلوں کا مالک بھی ہمارا خدا مند ہو گیا ہے اور ہمارا خدا مند دیکھ چکا ہے کہ اب ہمارے جسم اور ہمارے زمین کے سوا کچھ باقی نہیں پس ایسا کیوں ہو کہ تیرے دیکھتے دیکھتے ہم مرے اور ہماری زمین بھی اجڑ جائے تو ہمارے زمین کو اناج کے بدلے خرید لے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہے سارا روپیہ خرچ ہو گیا ہے کچھ باقی نہیں پس ایسا کیوں ہو کہ ہم تیرے دیکھتے دیکھتے ہم بھی مرے اور ہماری زمین بھی اجڑ جائے تو ہم کو اور ہمارے زمین کو اناج کے بدلے خرید لے کہ ہم فراؤن کے غلام بن جائیں اور ہماری زمین کا مالک بھی وہی ہو جائے اور ہم کو بیج دے تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ زندہ رہیں اور ملک بھی وران نہ ہو اور یسر نے مصر کی ساری زمین فیراؤن کے نام پر خرید لی کیونکہ کال سے تانگ آرکہ مصریوں میں سے ہر ایک شخص نے اپنا کھیل پیج ڈالا ساری زمین فیراؤن کی ہوگی اور مصر کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک جو لوگ رہتے تھے ان کو اس نے شہروں میں بسایا لیکن پجاریوں کی زمین اس نے نہ خریدی کیونکہ فیراؤن کی طرف پجاریوں کو رسد ملتی تھی تو وہ اپنے اپنی رسد جو فیراؤن کو دیتا ہے کھاتے تھے اس لئے انہوں نے اپنی زمین نام بیچی تب یوسف نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں نے آج کے دن تم کو اور تمہارے زمین کو فیراؤن کے نام پر خرید لیا ہے تو تم اپنے لی یہاں سے بیج لو اور کھیت بوڑ ڈالو اور فصل پر پانچ فائنسہ فیراؤن کو دے دینا اور باقی چارے سے تمہارے رہیں اور تمہارے اور تمہارے گھر کے آدمیوں اور تمہارے بال بچوں کے لیے کھانے کو بھی ہو انہوں نے کہا کہ تُو نے ہماری جان بچائی پر ہمارے خدا مند کی نظرے گرم رہے اور ہم فیراؤن کے غلام بنے رہیں گے جو سب نے یہ آئین جو آج تک ہے مصر کی زمین کے لیے ٹھہرایا کہ فیراؤن پیداوار کا پانچ فائن حصہ لیا کرے سو فقط پجاریوں کی زمین ایسی تھی جو فیراؤن کی نہ ہوئی اور اسرائیلی ملک کے مصر میں جشن کے علاقہ میں رہتے تھے اور انہوں نے اپنی جائدہ دے کھڑی کر لی اور بڑے اور بہت زیادہ ہو گئے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف نے ایک پلان ڈیوائز کیا یوسف نے ایک پلان بنایا ہے کہ کس طریقے سے فیراؤن کو اس نے بلیس کرنا ہے اور کس طریقے سے اس نے بغیر کسی لالج کے بے لوس فیراؤن کے خزانے کو بھرا اور فیراؤن یہ دیکھ رہا تھا یوسف نے کسی بھی طرح سے ڈنڈی نہیں ماری وہ ایمانداری کے ساتھ پورے کا پورا مال فیراؤن کے قبضہ میں لائے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب کلان اور مصر میں کال بہت سخت ہو گیا اور جو ان کے پاس لوگوں کے پاس جو بھی ان کی پوزیشنز تھیں روپیہ پیسہ تھا وہ ایسا 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 وہ سارا سپینڈ کرتے گئے اور ایونچلی یہ ہو گیا کہ پیسہ سارا ہی سپینڈ ہو گیا اور مصری جو ہیں وہ آئے ہیں یہاں پر یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ فیراؤن کے پاس نہیں گئے وہ یوسف کے پاس آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے ہوتے ہوئے کیوں مریں یہ چیز یوسف کی منسٹری کو یوسف کی کال کو یوسف کے سٹیچر کو یوسف کی جو راستبازی ہے یوسف کا جو رتبہ ہے خداوند کی نظر میں یوسف جو حاکم تھا اس کو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ دنیا کے جو لوگ ہیں مصر کے لوگ وہ یوسف پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ یہ بلیو کرتے ہیں وہ ان کو آزادی دے سکتا ہے یوسف ان کے لئے ایسے اقدام کر سکتا ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یوسف پر خدا کی روح ہے اور یوسف ان کا سہار ہے اس لئے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ تیرے ہوتے ہوئے ہم کیوں مریں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فیراؤن ہمارا بادشاہ اور اس کے ہوتے ہوئے کیوں مریں فیراؤن کو سارے بادشاہ مانتے تھے لیکن یوسف کو اپنا نجات دہندہ یہاں پر وہ مانتے ہیں یوسف نے کہا کہ اگر روپیہ نہیں ہے تو اپنے چپائے دو اور میں تمہارے چپائے کے بدلے تم کو اناج دوں گا اور انہوں نے اپنے سارے چپائے جو تھے ان کو اناج میں دے دیئے اور پورے سال بھار لکھا ہے کہ ان کی تب چپائے کے بدلے اناج کھلایا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف نے چپائےوں کا کیوں ان سے سب سے پہلے بولا اس لئے کہ بنی اسرائیلی جب آئے تھے ستر جانے تھی تو وہ چپائےوں کا ہی کام کرتے تھے تو یوسف نے سب سے پہلے سارے چپائے جو تھے وہ فیراؤن کے خطے میں بھر دیئے کیونکہ فیراؤن نے کہا تھا کہ ان کے اپنے چپائے تو ہیں ہی ہیں لیکن ان کو جو ہے وہ میرے چپائےوں میری جو کیٹلز ہیں ان کے اوپر انچارج بناو میری بھیڑ بکرییں جانور جو ہیں ان کے اوپر اور مصری چکے جانوروں سے نفرت کرتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے تو جو کوئی بھی ان کے چپائے تھے انہوں نے فیراؤن کے خزانے میں ڈال دیئے اب اجرت کے طور پر جو یاہوب کے بیٹے تھے اسرائیل کے بیٹے تھے ان کو چپائیوں کے اولاد جو تھی اجرت کے طور پر ملتی تھے سو یوسف کا یہ قدم جو تھا ان کے بردنے کا اور ان کی امیری کا باعث بنا کیونکہ یوسف نے اپنے بھائیوں کو فیراؤن کے چپائےوں کا سردار بھی بنایا جیسے فیراؤن نے پیشل آیتوں میں کہا تھا سو کیا ہوا کہ اگر پورے مصر کے چپائے فیراؤن کے ہاتھ میں ہیں اور ان کو چلانے والے جو ہیں ان کی دیکھ بریک کرنے والے یوسف کے بھائی ہیں تو اجرت کے طور پر جو کچھ بھی ان کو چپائے ملتے ہوں گے سیڈنلی وہ آپ امیجن کریں کہ وہ کتنے زیادہ بچے ان کے جو آگے پیدا ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے یوسف اور اس کے بھائیوں کو وہاں پر ملے اسی لیے آیت نمبر ستائیس میں جب لکھ ہے کہ انہوں نے اپنی جائدہ دیں کھڑی کر لیں اور بڑے اور بہت زیادہ ہو گئے means کہ سرڈنلی ان کے لیے ویلتھ اور ویلفیر کا جو سسٹم تھا یوسف نے کریئٹ کیا اور بزنس کے اپرچنیٹی ان کو دلائی اور انہوں نے اپنی جائدہ دیں کھڑی کر لیں اتنا زیادہ ان کو ایک انکم ہوئی ایک ہی سال کے اندر کہ they were able to do that اپنے لیے گھر بنا لیے اور بڑھ گئے بڑے اسے مرادیہ ہے کہ وہ financially strong ہوئے status ان کا strong ہوا اور بہت زیادہ ہو گئے اسے مرادیہ تھا کہ وہ ان کی اولادیں جو ہے ایک دم پھر پیدا ہوئیں ہیں سرڈنلی وہ اولاد کے وائز اپنی تعداد میں پھیلنا شروع ہو گئے اور ان کے رحم خدا انہیں اس طریقے سے کھولے کہ روایت یہ بتاتی ہے کہ اسرائیلیوں کے triplets جو twins ہوتے تھے every time جب ان کے اولاد ہوتی تھی یا تو وہ جڑواں ہوتے تھے یا پھر triplets ہوتے تھے تین تین بچے کٹھے ایک ہی time پہ تو خدا نے ان کو ایسی برکت دی کہ ان کے اس طریقے سے اولادیں ہوئیں اور وہ بہت زیادہ بڑھ گئے اور آپ یہ دیکھیں کہ within few years یعنی کہ 130 سال کے عرصے میں جو انہوں نے وہاں پر گزارا ہے 70 جانوں سے وہ تقریباً two million کے قریب ہو چکے ہوئے تھے اب imagine کریں کہ within 130 years اتنی تعداد بڑھ جنا اس لئے تو مصری اور اس وقت کا جو فیراؤن تھا وہ علام ہو گئے تھے وہ ڈر گئے تھے کہ یہ تو بہت زیادہ ہیں اور یہ تو ہمارے ملک پر قبضہ کر لیں گے کیونکہ تقریباً two million 6 لاکھ تو مردی مرد ہیں انہوں میں اور عورتیں اور بچے شامل کر کے تقریباً two million کے قریب وہ لوگ تھے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پورے سال بھار چپائے ان کو ملتے ہیں اور یوسف جو ہے وہ چپائےوں کا مالک بن گیا اور اس نے اپنے بھائیوں کے ذمہ جی ڈیوٹی لگائی مالک جو تھا فیراؤن تھا شروع میں obviously لیکن عجرت کے طور پر ان چپائےوں کی جو offspring تھی وہ اس کے بھائیوں کو ملی اور پھر جب وہ ان کے پاس کچھ باقی نہ رہا تو پھر انہوں نے دوبارہ آ کر یوسف سے منت سماجت کی اور انہوں نے کہا کہ ہم فیراؤن کے غلام بن جاتے ہیں ہماری زمین کبھی مالک وہی ہو جائے اور ہم کو صرف بیج دیا کرے تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں اور یوسف نے کیا کیا کہ پورے ملک مصر کی زمین جو تھی وہ فیراؤن کے نام پر خرید لی اور مصری جو تھے وہ ٹھیکے پر زمین لیتے تھے لیکن مالک جو تھا فیراؤن تھا یہی حال جو ہے وہ یوکے میں بھی ہے یہی اصول یہاں پر بھی اپنایا گیا ہے کہ ملکہ جو ہے وہ یہاں کا جو تاج ہے وہ پوری یوکے کی زمینوں کے مالک ہیں لیکن یہ ہے کہ لوگ مالک ضرور ہیں لیکن ایک طرح سے سو سال کے لیے ان کو زمین ملتی ہے اور پھر ٹھیکے پر جو ہے وہ ایک طرح سے کام ہے یعنی کہ اگر چاہے ملکہ تو وہ اپنی ملکیت کا اظہار کر سکتی ہے یہاں پر یہی ہوا کہ انہوں نے زمین کی ملکیت ساری جو تھی فیراؤن کے نام کر دی فیراؤن بہت امیر ہو گیا اور پورے ملک مصر کا بلا شرکت غیرے جو ہے وہ یعنی کہ بغیر کسی اور پارٹنر کے وہ مالک بن گیا بیٹھے بٹھائے اور یہ جو تھا حکمت فیراؤن اس سے بڑا خوش تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ تنگی کے سالوں میں یوسف نے اس کو امیر بنا دیا اور جو کہ شاید خوشحالی کے سالوں میں بھی ممکن نہ ہوتا لیکن میرے جب خدا کا بندہ خدا کی ذوری خدا کے لوگ خدا کا خدم اچھا ہمارے ساتھ چاہے وہ خوشحالی کا ٹائم ہو چاہے وہ تنگی کا ٹائم ہو لیکن ہر حال میں ہم ترقی کرتے ہیں اور یوسف نے زمین خرید لی اور اس نے کہا کہ یہاں سے بیج لینا اور کھیت میں بونا اور پانچ میں حصہ فیراؤن کو دینا باقی چار اسے تمہارے رہیں گے اور کھیتی کے کام آئیں گے اور ان میں سے یہ جو ٹیکسیشن کا سسٹم آج بھی دنیا میں رائج ہے پانچ مہنے سے مراد ہے کہ ٹوئنٹی پرسنٹ ٹیکس اور دنیا بھر کے ملکوں میں جہاں جہاں کہیں دیپنڈنگ ان کے کچھ ملکوں میں ٹیکس زیادہ ہیں لیکن انکم ٹیکس جو ہے وہ ٹوئنٹی پرسنٹ کے قریب ہی ہے اور یہ ایک سٹینڈر ہے جو کہ پوری دنیا میں یوز کیا جاتا ہے اور یوسف نے یہ سٹینڈر ٹھرائی تھا اور آج تک یہ سٹینڈر یوں ہی رکھا جاتا ہے پجاریوں کی زمین اس لیے نہیں لی گئی تھی کیونکہ پجاری لوگ جو تھے ان کو ڈیریکٹ رست ملتی تھی وہ ضرورت ہی نہیں رہی تھی وہ وہاں سے کچھ پیش دیتا کہ فراؤن سے کھانا چھنا ملتا اور اس زمانہ میں یہ تھا کہ پجاریوں کی خاص رسپیکٹ تھی فراؤن کے بت پرست پجاری تھے فراؤن ان کو اپنے خر سے ڈیریکٹ پیسے دیتا تھا اور رسط دیتا تھا کھانا پینا دیتا تھا سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک اور بھی کانسپٹ ہے کہ جو ہمارے غیر مذہب کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلیفوں نے ان کے لوگوں نے آکر ویل فیر کا سسٹم شروع بیج بھی دیئے اور جواباً وہ محنت کرتے تھے اور ٹیکس دیتے تھے اور اس طرح ان کی جو دیکھ ریک تھی ان کی جو ہیلتھ کیر تھی ان کے جو روپے پیسے کا انتظام تھا وہ یوسف کے ذمہ ہو گیا ان کے کھانے پینے کا انتظام یوسف کے ذمہ ہو گیا یہ کانسپٹ ہے ویل فیر سٹیٹ کا یہ یوسف کے دور میں شروع ہوتا ہے اور یوسف اس کو آگے لے کر جاتے ہیں آمین کلام میں لکھا ہے کہ یعقوب ملک مصر میں سترہ برس اور جی ہے یعقوب کی کل عمر ایک سو سنتالس برس کی ہوئی اور اسرائیل کے مرنے کا وقت نزدیک ہے تب اس نے اپنے بیٹے یوسف کو بلا کر اس سے کہا کہ اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اپنا ہاتھ میرے ران کے نیچے رک اور دیکھ مہربانی اور صداقت سے میرے ساتھ پیش آنا مجھ کو مصر میں دفن نہ کرنا بلکہ جب میں اپنے باپ دادہ کے سو جاؤں تو مجھے مصر سے لے جا کر ان کے قبرستان میں دفن کرنا اس نے جواب دیا جیسا تو نے کہا سرحانے کی طرف سجدہ میں ہو گیا ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یقوب کی سٹوری کا بلاخر اختتام ہوتا ہے اور یقوب کی عمر کا اینڈ ہو رہا ہے اور باقی پچھلی سٹوریز میں جب ہم دیکھ رہے تھے تو جب ان تمام خادمین تھے خدا کے ہمارے بزرگ تھے جب مشن کا ہوتا تھا تو اس کے بعد ان کی موت کا ذکر تھا لیکن دوسری سٹوری شروع ہو جاتی تھی اور ہر چند کے و بعد میں کافی دیر تک اس ورس کے لکھے جانے کے بعد اس نیکسٹ پرسن کی زندگی میں بھی زندگی زندہ رہتے تھے لیکن یقوب کی زندگی میں ایسا جی بھر کے جو بلیسنگ وہاں پر جو یوسف کے جانے کی وجہ سے اس سے چھن گئی تھی اور جتنا عرصہ یوسف اس سے جدا رہا اس سے زیادہ عرصہ یقوب نے یوسف کے ساتھ بھی گزارا اور ایون دو کہ وہ بزرگ تھا اور جسمانی طور پر کمزور ہو چکا تھا جب وہ فیراؤن سے ملا تھا لیکن پھر بھی خدا من نے اس کو سترہ سال اور دی کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھ سکتا وہ اپنی اولاد کو بڑھتے پھلتے پھولتے دیکھ سکتا اور پھر یقوب کی یہ خواہش تھی کہ یوسف سے ملنے کے بعد یوسف کے ساتھ وقت سپنڈ کے جائے اور اس نے یوسف کو بڑھتے ہوئے دیکھا یوسف کے گھرانے کو دیکھا اس کے بچوں کو دیکھا اور یوسف کی ساری جو بادشاہی کا جو کام کرتا تھا اس کو اس نے دیکھا وہ بڑا خوش تھا اس بات سے کہ اس نے ایسا کیا سو یقوب کی کل عمر ایک سی سنتالیس سال تھی ون اور اسرائیل کے مرنے کا وقت نزیق آیا یہاں پر اقدم خدا من نے یقوب سے اسرائیل پہ جمپ اس لی کیا اگلی جو آیات ہیں وہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں تب اس نے اپنے بیٹے یوسف کو بلا کر اس سے کہا کہ اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ یہ جو طریقہ کار ہے ران کے نیچے ہاتھ رکھنے کا یہ دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہام سے شروع ہوا اور انہوں نے علی عظر سے ایسا کہا تھا اور کلام میں جو الفاظ لکھے ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ تو اپنا ہاتھ میرے خطنوں پر رکھ میرے کہ اس کووننٹ کو جو خدا نے ہمارے درمیان میں بند ہے اور اس عہد کو جو خدا نے ہمیں دیا ہے ہمارے باپ دادا کو دیا تھا اس کو بہت زیادہ ریور کرتے تھے اور اسی وجہ سے اس نے کہا ران کے نیچے ہاتھ رکھ تو مقصد یا مطلب یہی ہوتا تھا کہ جو کووننٹ خدا نے قوم کے ساتھ بند ہے اس کو اس کی قسم کھا کے اس کو بیچ میں لا کر اگر یہ قسم توڑے تو یہ قوم سے خارج ہوتا رہے تو اس نے بلا کر اسے کہا کہ اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو ایسا کر اور پھر کہتا دیکھ اب یہ جو دیکھ لکھا ہے یہ باپ کا لہجہ ہے یہ جیسے باپ بچوں کو سمجھاتا ہے وہ بڑا ہے بزرگ ہے باپ ہے اور وہ اپنے بیٹے یوسف کو سمجھا رہا ہے اسے پیار بھی دے رہا ہے بلایا یوسف کو اس لیے تھا کیونکہ یعقوب کی نظر میں لیڈر یوسف ہے پلوٹا یوسف ہے ہر چند کہ وہ اپنے بھائیوں میں سے عمر میں بہت چھوٹا تھا لیکن برت رائٹ کے مطابق یعقوب نے بھی یوسف ہی کو جانشین اور پلوٹا اس کو قرار دیا اس کو کہہ لیں کہ ولی اہد قرار دیا اور اس نے کہا کہ دیکھ مہربانی اور صداقت سے میرے ساتھ پیش آنا اب اس کو کیا فکر یعقوب کو وہ تو ویسے بھی ڈیتھ اس کی ہونے والی ہے میرے ساتھ مہربانی اور صداقت سے پیش آئے تو اس نے ایسے کیوں بولا اس کا ریزن ہے وہ بیسیکلی جب اس نے کہا میرے ساتھ اس سے پہلے لفظ اسرائیل استعمال ہوئے پہلے یعقوب ہو رہا تھا اور پھر سڈنلی لکھے کہ اسرائیل کے مرنے کا وقت نزدیک آئے تو جب اسرائیل کا ورڈ یوزت ہے تو یعقوب کے ساتھ اس کے حصے دار یعنی اس کے بیٹے اور اس کے بیٹوں کی نسلیں جو ہیں وہ ایڈ ہو جاتی ہیں تو جب اس نے کہ دیکھ میرے ساتھ مہربانی اور صداقت پیش آنا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کی بات کر ہے کہ میں جب مر جاؤں تو ان سے بدلہ نہیں لینا ان کے ساتھ تو زیادتی نہیں کرنی مہربانی کرنی ہے اور صداقت کرنی ہے یعنی رحم اور سچائی تو یعقوب نے یوسف سے یہ قسم لی کہ وہ میری اولاد کے ساتھ میرے بچوں کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا اور اس کے اندر حاکمانہ سپیرٹ نہیں آئے گی کیونکہ وہ اتنے سال سے حکومت کر رہا ہے تو یعقوب کو پتا تھا کہ حکومت جو ہے پاور جو ہے وہ مائن کو کرپ بھی کرتی ہے حالانکہ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یوسف ایک بہت ہی راستباز شخص ہے یوسف ایک بہت ہی خدا من سے پیار کرنے والا شخص ہے اور اس میں برابر بھی چھل کپٹ نہیں ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر کہا جا سکے کہ یوسف ایسا کرے گا اور آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یعکوب کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بھائیوں میں بھی یہ خوف تھا اور وہ بھی ایک سیکنڈ کے لئے انہوں نے بھی ایسا سوچا کہ کہیں اب باپ کی موت کے بعد یوسف جو ہے دوبارہ ہمارا یعنی کہ اب باپ چلا گیا کہیں یوسف ہم سے بدلہ نہ لے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں لٹکا دے یہاں پر اور ہم سے ان تمام گناہوں کا بدلہ لے ان تمام برائیوں کا بدیوں کا بدلہ لے جو ہم نے یوسف کے ساتھ روا رکھی تھیں اور یہی بات یہاں پر یعکوب بھی سوچ رہا ہے اور دوسرا اس نے اپنے بارے میں کہا کہ میرے سے جا کر ان کے قبرستان میں دفن کرنا اور یہ جو قبرستان تھا یہ قبرستان ہم دیکھتے ہیں کہ ممرے کے بلوتوں میں تھا جہاں پر ابراہام نے وہ قبرستان خریدا تھا اپنی بیوی سارا کی موت کے وقت اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پورے گھرانے کے لوگ وہیں پر دفن تھے ازحاق اور ابراہام اور ربکہ اور اب یعقوب بھی چاہتا ہے کہ وہیں پر دفن ہو اور وہیں پر اس کی قبر ہو خاندنی قبرستان میں دفن ہو میرے عزیز خدا کے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں وہ زمین پر بھی وعدہ کی زمین میں ہی دفن ہو چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ اس مبارک زمین میں ہی دفن ہو اور اسی سے وہ اٹھے جب مسیح آئے کیونکہ یعقوب کوئی اس چیز کا مقاشوہ تھا اس کی یہ خواہش کہ مجھے کنان کے ملک میں مجھے اسرائیل کی زمین میں اسرائیل مجھے اس وعدہ کی زمین میں دفن کرنا وہ اس کا کہلیں کے نشان ہے کہ تو وہ خدا من کے وعدے سے اس زمین سے جو خدا نے دی ہے پیار کرتا ہے دوسرا اس کو مسیح کی سمجھ ہے اور وہ جانتا ہے کہ مسیح جب آئے گا تو ہمیں یہاں ہی سے زندہ کرے گا ہر چند کہ اس کو اس لیکن جاکوب کا یہ پیار ظاہر کرتا ہے کہ خدا من کے کلام سے خدا من کی بنائی چیزوں سے خدا من کی دی برکت سے کتنا پیار کرتا ہے میرے عزیز ہمارا رویہ بھی ایسا ہی ہونا چاہئے دنیا جہان میں ہم گھوم پھر کے آ جائیں دنیا جہان کی ہم آسائشوں کو اور برکت کو اور دنیا جہان کے ہم رتبوں کو اگر ہم انجائے کر بھی لیں تو ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم واپس جائیں اور ہمارا دہان جو ہے وہ اس وعدہ کی زمین اس اصل وطن کی طرف جہاں سے ہم نکلے ہیں جہاں پہ ہمیں جانا ہے یوسف کو اس چیز کا اندازہ تھا اور آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں جب کلام کے اختتام کے موقع پر اور پھر ہم خروج کی کتاب میں کچھ ایکسیڈس کی بک میں بھی پڑھتے ہیں کہ کس طریقے سے یوسف کی لاش کو وہ وہاں سے نکال کر لے گئے تھی اور وہ ہنود کی لاش تھی یوسف نے بھی یہی خواہش تاہر کی تھی کہ مجھے یہاں پر دفن نہ کرنا اور ممی فائد اس کو کیا گیا تھا اور یوسف نے کہا تھا کہ میری لاش کو یہاں سے لے جانا اور اس کی لاش نشان کے طور پر تھی اور یوسف کی پروفیس تھی اور یوسف کو خدا نے دکھا دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اولاد یہاں سے جائے گی یہاں پر یعقوب کے پساد بھی یہی چیز درپیش ہے یعقوب کو معلوم ہے یعقوب کو اس نبوت کا پتہ ہے کہ خدا مند واپس لے کر آئے گا تو وہ نہیں چاہتا کہ بدن اس کی باڈی جو ہے وہ مصر کے اندر دفن رہے وہ چاہتا ہے کہ قوم بچوں نے واپس آنا ہی ہے تو پھر ان کی باڈی بھی جو ہے میری باڈی بھی وہیں پہ آئے جہاں پہ ان کی حکومت ہوگی وہ خدا ان کے وعدوں پر ایمان رکھنے والا شخص ہے میرے عزیز آئیے ہم سوچیں اپنی زندگی میں کیا ہمارا ایمان بھی اتنا مضبوط ہے کہ ہم ان اندکھی چیزوں پر جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی اور امید کی ہوئی ہیں ہم ایمان کے ساتھ ان کو ریسیو کر سکیں ان کو دیکھ سکیں ان کو ریسیو کر سکیں ان کو لے سکیں ان کو اپنی زندگی میں ایسے رکھیں جیسے وہ آ چکی ہیں اور خدا ان کا شکر کریں ہمارے اقدامات ویسے ہوں جو کہ اس چیز کو ظاہر کریں اور اس نے کہا کہ تم مجھ سے قسم کھا پھر یعقوب سے یوسف نے قسم کھائی تب لکھا ہے کہ اسرائیل اپنے بستر پر سرحانی کی طرف سجدہ میں ہو گیا ابھی ڈیتھ نہیں ہوئی مینز کہ اس کو اندازہ ہو گیا اور سجدہ میں اس لیے ہو گیا کہ اس نے خدا من سے جو درخواست کی تھی مصر کی طرف چلنے سے پہلے اور خدا من نے اس کو جواب دیا تھا خدا من نے اس کو بہا پر بلیس کیا اور اس کے سارے سوالوں کا اس نے جواب دے دیا ہے خدا من نے اور یہی چیز پچھلے چپٹر میں خدا من نے مصر میں آنے سے پہلے یاکوب نے خدا من سے دعا کی تھی اور خدا من نے اس سے جواب دیا تھا خدا من آپ کو بہت زیادہ برکت دے اس چپٹر کا اختتام ہوتا ہے کل سے ہم چپٹر 48 کو پڑھیں گے جو کہ بہت ضروری چپٹر ہے اس کے بعد 49 چپٹر کو پڑھیں گے جو کہ برکتوں کا چپٹر ہے آمین